جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں ایک بھاونہ پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ نیا نہیں ہو رہا ہے بات صحیح ہے اور اس کی ساری جمعیداری ہم لوگوں کی ہے اس کو ہمیں سویکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے اگر ہمارا چھوٹا بھائی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ سرکشت نہیں ہے تو یہ بڑے بھائی کی جمعیداری ہے کہ کیوں سرکشت محسوس نہیں کرتا ہے کئی بار ایسے موقع آئے میں کوئی راجنیتی نہیں کرنا چاہتا یہ تو ہمارے دھرم کا گھر ہے دھرم کا منچ ہے ایک بات میں جانتا ہوں کہ عام ہندو عام مسلمان عام عیسائی عام سکھ سب مل کر رہنا چاہتے ہیں کچھ فطرتی لوگ ہیں ہر قوم میں ہیں ہر دھرم میں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ڈاکس صاحب نے ابھی جن کا ذکر کیا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ایک گلت طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں آج آوشکتہ ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ کا یہ شانتی کا سندیش اس پورے ملک میں پہنچنا چاہیے اس ملک میں پہنچ کے کونے پونے تک جانا چاہیے میں تو آپ سے کہوں گا کیا آپ ودیشوں میں جرور جائیں لیکن اس ملک کے ان حلقوں میں بھی جائیں جہاں فطرتی لوگ ہم ہزار سال سے زیادہ رہتے ہوئے ہندو مسلمانوں میں جو کھائی پیدا کرتے ہیں اس پہ پل بنانے کا کام ڈاکس صاحب آپ کر سکتے ہیں آپ کو اس بات کو آپ سے انروڈ کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے عیسائی دھرم ہندوستان میں پہلے آیا یورپ میں بعد میں گیا لیکن اس کو بھی ہندوستان کے لوگوں نے اسویکار کیا اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے بھارت میں آیا لیکن اس دیش میں سیاسی تو لڑائیاں خوب ہوئیں لیکن دھارمے کی ادھ کبھی ہندو اور مسلمانوں میں نہیں ہوا دھرم کے نام پر ڈاکس صاحب کبھی ہم لوگوں میں تلواریں نہیں کھیجیں اکبر بادشاہ کی فوج میں راجہ مان سنگھ لڑا کرتے تھے اور مہنان پرطاب کی فوج میں حاکم خان سوری لڑا کرتے تھے یہ ملک گنگا جمنی سنسکریتی کا ملک ہے اور جو لوگ اس گنگا جمنی سنسکریتی کو توڑنا چاہتے ہیں وہ اس دیش کے بھلائی نہیں چاہتے ہیں اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہی سندیش آپ اور ہم سب وہ لوگ جو اس ملک میں شانتی چاہتے ہیں اس ملک میں امن چاہتے ہیں اس شانتی اور امن کا سندیش جن جن تک پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے آج وش کہاں جا رہا ہے مارکٹ ایکنومی کی طرف جا رہا ہے آج ایکنومک ایشیوز آرتھیک ایشیوز سب سے اہم زیادہ اہم رکھتے ہیں اور اس زمانے میں اگر ہم نے ہمارے بچوں کو صحیح شکشہ نہیں دی صحیح پڑھائی کا موقع نہیں دیا تو ہم لوگ پیچھے چھوٹ جائیں گے آج اس زمانے میں آوشکتہ اس بات کی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں امن چین شانتی رہے ہم لوگ بھائی چاری کے ساتھ رہیں اور جو لوگ فرقہ پرستی طاقتے اور ایسے خیالات رکھتے ہیں ان کی لڑائی میرے بھائی مل کر لڑنی پڑے گی الگ الگ ہوں لگ کہ ہم لوگ لڑائی نہیں لڑ سکتے اور جب تک لڑائی نہیں لڑیں گے ان لوگوں سے ہم اس ملک کو برباد کر دیں گے آج جواب داری ہم لوگوں کی ہے جو مجورٹی کمیونٹی ہے ہم ہندووں کی ہے کہ ہم ہمارے مسلمان بھائیوں میں وہ وشواس پیدا کریں ہماری حکومت میں وشواس پیدا کریں چاہے ہمارے راج نیتہ ہو چاہے حکومت میں رہنے والے ادھکاری کرنچاری ہو چاہے ہماری جڑی شریح ہو ہم لوگوں کی جواب داری ہے کہ ہم ہمارے جو علب سنکیت بھائی ہیں مسلمان بھائی اور بہن ہیں ان کے من میں یہ وشواس پیدا کریں کہ ملک تمہارا ہے تمہیں نیائے ملے گا تمہیں جسٹس ملے گی تمہارے ساتھ کوئی جاتی نہیں ہونے دی جائے گی یہ جواب داری ہم لوگوں کی ہے اور اسے ہم سب نمہانے کے لئے تیار ہیں ڈاکس صاحب آپ کو میں بہت مبارک بات دیتا ہوں میں نے آپ کی تعریف سنی تھی آج میں نے جو مجموع یہاں دیکھا ہے واقعی میں ایسا میں نے کہیں دیں دیکھا آپ کو بہت بہت مبارک بہت بہت شکریہ مہمان خصوصی جناب دکھ ویجے سانگ سنگھ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں آ کر ہماری اس نششت میں ہم تمام لوگوں سے خطاب کیا خواتین و حضرات جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ حضرات سکون اور اتمنان کے ساتھ اخیر تک تشریف رکھیں امام حرم امام خان کعبہ سعود شرعیم حفظ اللہ ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ ان کی تقریر ہوگی دعا کے بعد اس اجلاس کا اختتام ہوگا اب باقاعدہ ہم سوال و جواب کے سیشن کو شروع کرتے ہیں چند باتوں کا اعلان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا یہ کامیاب اور معصر جو سیشن ہے یہ انتہائی جو اہم اور انتہائی معصر شیشن ہے یہ اچھی طرح سے کامیابی سے ہم کنار ہو ہر سوال کرنے والا یا سوال کرنے والی سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا نام اور پروفیشن یعنی پیشہ ضرور بتائیں سوال مختصر کریں ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی اختلافی اور فقہی یعنی مسئل و مسائل والے سوال نہ کریں اور میری تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے انتہائی عاجزانہ اور معدبانہ گزارش ہے کہ آپ اور ہم ان تمام ہندو بھائیوں کے لیے غیر مسلم بھائیوں کے لیے کریشن بھائیوں کے لیے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں ہم اپنے مہمان بھائیوں کا اکرام کریں ان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا پہلا موقع دیں اسی طریقے سے سوال اگر نہ مناسب ہوگا تو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا اس اجتماع کے اندر پانچ مائک کا انتظام کیا گیا ہے مائک نمبر ایک میرے بھائی جانب ہے پہلا سوال انشاءاللہ یہاں سے ہوگا مائک نمبر دو بھائیوں کے سیشن میں ہے بیچ میں مائک نمبر تین اور چار بہنوں کے سیشن میں ہے اور مائک نمبر پانچ بلکل اخیر میں ہمارے بھائیوں کے شعبے میں ہے اب میں سوال شروع کرتا ہوں مائک نمبر ایک میں جو بھائی ہیں ان سے گدارش ہے کہ اپنا نام اور پروفیشن پیشہ بتا کر اپنا سوال شروع کریں میرا نام سنکر بھائی ہے میں سورت سے آیا ہوں اور سورت میں آپ کے ایک ایگزیبیشن میں دیکھوں اتر کھانو آئے تھے ان سے میں بات چیت کیا تھا تو میرا سوال ہے کہ اسلام پاک ناپاک میں بہت مانتا ہے ابھی جب بینوں ماتا ہے ایم سی پیرڈ میں رہتی ہے تو ان کو نماز آدھا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا جاتے کیوں پیرڈ میں اور پھر جب انسان ماتا کے اندر میں اس کا جلم ہوتا ہے تو وہی ایم سی پیرڈ اس میں جو ایم سی پیرڈ کا جو مٹریل ہے اس سے ہی انسان کی سری جسم بنتا ہے تو پھر کیا ہمارا پورا سری پاک ہے یا نا پاک ہے اس کے بارے میں سمجھانے کا پریاس کیجئے بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب صورت سے ہے اور پوچھ رہے ہے کہ اسلام پاک اور نا پاک میں بہت مانتا ہے اور جب خواتین حیث میں ہوتی ہے اس وقت انہیں عزازت نہیں کہ وہ نماز پڑے اور کہنا چاہتے کہ کیونکہ اس وقت عورت نا پاک ہے اور اسی نا پاک کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز میں پڑنے کا حکم ہے اور اس کا مطلب یہ کیا ہم ہر انسان نا پاک پیدا ہوا یہ فلسفہ انسان نا پاک پیدا ہوا یہ عیسائی کا فلسفہ ہے مسلمان کا نہیں یہ جو آپ نے ایکزامپل دیا مثال دی اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کے غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیث کے وقت ہوتی ہے doing the menstrual cycles there are various psychological changes جو دماغ کی جو changes ہوتے psychological many physiological changes takes place تو اس changes کے وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں چھوٹ ہے چھوٹ مطلق مطلق concession تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو concession دی جاتی اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ضلیل کر رہا ہے سمجھے سیمن جب ہم بستری کرتے ہیں جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ اس کے وجہ سے نانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے لیکن اکثر لوگ گیر مسلمان نے مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے منی ناپاک نہیں ہے ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو مطلب جب ڈرائے ہو جاتا ہے اسے نکال تو بس کافی ہے تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے منی ناپاک ہے ہی نہیں کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بلکل غلط ہے یہ عیسائی کی سوچ ہے تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم ایک منی سے پیدا ہوئے اور من منی یومنا ایک سپرم سے پیدا ہوئے اور کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم مکسٹ فلوئٹ سے سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر دو میں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امساج سے مطلب مکسٹ فلوئٹ سے تو اس کا مطلب جو عورت میں اوم ہوتا ہے جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے اس سے انسان پیدا ہوا اور کہیں میں نے لکھائی کہنا پاک ہے حب دانسل تو کشتے مائک نمبر تین مائک نمبر تین خاتون سوال کر سکتی ہے السلام علیکم قریب آجائے تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیے مائک نمبر تین لانسلو ورم دانسلو وہ یہ نہیں ہے آپ جانب کھائی بھی کہ اسلام jest بہت شکریہ اور میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جب کھائی ملک 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 موسیقی